دیرہ غازی خان کے ہمارے معزد مہمان خطیب پاکستان ولی کامل فضیلت الشیخ قاری محمد عبد الرحیم قلیم صاحب قل اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد سارے بزرگ بھائی زوک شوک بیار محبت عدب و احترام نا دروشلی پڑھ لگو ہے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کاما صلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارد على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَجْتَمَعْ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهُ وَيَتَدَارَصُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةً وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةً وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةً وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ افسوس ہے اے قرآن افسوس ہے افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تُو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے جن کا جن کا تُو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے گل گئے گل پھل گل گئے گل شن گئے باغ گل گئے گل 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 گئے گل شن گئے اتھا باقی دھتورے رہ گئے شور والے شودے چل گئے باقی بے شورے رہ گئے ہر قسم دی حمد و سنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی وست خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفی صلی اللہ تعالی وآلہ 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 دے واجب الاحترام جزری دے اندازت میں چھوٹی جی ربائی دے اندر اپنے سارے وازدہ خلاصات انہوں دست دیتے ہیں زیادہ دیل تُسنا بھائیان ازمیش دے اندر انتہان دے اندر انتظار دے اندر نہیں بٹھانا چاندہ میرے بعد خطیب پاکستان کاری یاسین بلوچ آلہ سوچ موجود ہیں پھر اللہ دے فضل نال ساڑھی جماعت دے اُبھر دے ہوئے جاندار شاندار خطیب محترم بھائی محمد وقاس فروکی صاحب موجود ہیں میں صرف مبارک بات پیش کرنا چاہنا چونگی عمر صد دی پوری جماعت نو اور خصوصاً عمر یزدانی صاحب اور احمد یزدانی صاحب دی پوری ٹیم نو اس مسجد دی انتظامیہ نو کہ اللہ جنا جنا دوستہ نے محنت قاوش کوشش کی تیئے اُنہ دی کوشش کرنی قبول فرمال ہے اس مدرسے اور مسجد اندر میرے ایک بھتیجے مدرس نے او کہنے لگے تایا جان میری کلاس دی اندر بچے بڑے کم نے کچھ میرے طالب علم جمع خار دے ہو ہر بھائی دی اپنی اپنی خواہش ہوندی ہے تو میں بھی سمجھ دا میری ساری عمر ساری زنگی اس کم وستے گزر جاوے کہ مسجد اندر پڑھن والے قرآن سکھن والے حدیث نو حفظ کرن والے طلب آ جامن تو جدو تک پڑھتے رہنگے بلان آلے واسطے اسحاکر تحکیر واسطے صدقہ جاریہ رہنگے من صلق طریقا یلتمس فیہ علما سہلاللہ سہلاللہ لہو طریقا الالجنہ سوڑے فرمائے دو جہانہ دے سردار سکھایا ہے نبیان دے امام پڑھایا ہے جینا بندہ چلن لگ دائیں من خراجہ فی طلب العلمی فہوہ فی سبیل اللہ یہ میں چل دائے چل دائے یہ میں لگ دائے جی میں اللہ دے رستے دے اندر اللہ اللہ فی سبیل اللہ آ ریا ہوئے کوئی بندہ ایک محاص دی ٹرے نگلیندائیں لیکن جیرا بندہ قرآن پڑھ دائیں حدیث پڑھ دائیں اس سارے محاص دہا بیک وقت مقابلہ کر دائیں دنیا والے نو سکھایا سمجھایا جا رہا ہے سہلاللہ ہوں لگو تری کن الال جنہ جیرا مسجد دے رستے علم والے دیترا پوندائیں مساجے دیترا پوندائیں اس کتاب دیترا پوندائیں سونے خطاب دیترا پوندائیں سپیکر علی میرے ویر بھائی ایک کو گھٹ کر دے تھوڑی جیت والیم فون کھول دے یہ ڈیلے پلے دیری بار بار آواز ہون دی ہے انہوں صاف کر دے ہو تاکہ میں چلنا میں جس محنت نال جس انتظار نال اور جس اللہ دے فضل نال شوق اور محبت نال پیغام پہنچانا چاندہ ہر میرے بھین بھائی نوں ناظرین نوں سامین نوں پیغام پہنچیں کہ اپنی اولاد نوں اکھاں دی تھندک بناو ادی راتوں بعد سدا بلند ہو رہی ہے پاکستان دے دل لہور شہر دے بچوں کہ لوگو اپنے بچیاں نوں اکھاں دی تھندک بنانا چاندے ہوں آخرت دا زخیرہ بنانا چاندے ہوں تا رستہ نیک لوو اقرم القرآن اتنی اچھو سبان اللہ کو کوئی نقصان نہ کر بیٹھو یاد سارے ملکے اقرم القرآن اقرم القرآن اقرم القرآن فَإِنَّهُ ٹھو یادی یوم القیامت شفیل صحابہی لوگو قرآن پڑھیا کرو پرسو تا ترسو پرسو تا دھرسو پرسو تا کامیابی دے رستے دے چرس ایک بندہ ساری عمر اس اللہ اکبر قرآن لال دوستیاں لالا آکے آخر عمر مشورے دن دیں پڑھ سو تو ترسو پڑھ سو تو ترسو پڑھ سو تو کامیابی دے رستے دے چرسو نہ پڑھ سو تو جلسو تو سرسو مرسو تو پھر اللہ اکبر اللہ نے پوچھنا دیکھے دسو دسو مالک نے پوچھنا ہے تو انہوں عمر نہیں ملی اکھا دے کے نبی نے نہیں بکھائے زبان دے کے معذور نہیں بکھائے تو انہوں سماعت دے کے اللہ پاک نے کنہ تو معذور نہیں بکھائے ہاتھ دے کے ہاتھا تو لولے لنگڑے نہیں بکھائے اب آج نہیں بکھائے شیحت دے کے بیمار نہیں بکھائے جی اللہ پاک نے تھوڑا دیاں پیغامیں سارے میرے بھائی دلہ ویچوں زد حسد تازدیاں کھڑکیاں اللہ اکبر صاف کر کے پھر اپنے دلن دی زنگ اتار کے اس کلام میں کو انہاں دیکھل قلوبہ تازدہ حکمہ یزدہ الحدید جی میں لوے نو پانی لگے زنگ لگ جان دیے ہی میں بندہ گناہ کر دے وہ بڑے گناہ سوچے نہیں تو سیکھ دے اے جنہے تو سی مبیلہ لہی پھر دے ہو نا رات دن اندہ اندر جیرہ محاملات نے ہر بچے نو پتے ہیں اکل دے کچھے نو پتے ہیں ہر نیانے نو پتے ہیں ہر سیانے نو پتے ہیں اے بیماری نا لہی پھر دے ہو کیلہ ہی پھر دے ہو اندہ حساب دے نا راتی میں فیصلہ بات بیان کیتے ہیں مسجدی جو میں قرآن پاک اٹھایا ہے اوہ قرآن میں نو داثرہ آئی کہ میں نو فیصلہ بات پڑھ دے نہیں یہ تو دیمک لگی سی ساری اندر میں کھولا تو ساری دیمک سی مسجدی میں سی ٹیلہ لگیا چونے گچ مولوی کانٹن پاتے ہوئے لیکن صرف وجہ کیے وجہ ہے کہ ایجرہ چپڑی اللہ پھٹا موبیل آیا ہے نا انہیں قرآن بھلوا دیتا ہے اوزن کبرا وط پہوزن کبرا اوزن کبرا وط پہوزن کبرا کیوں غافل تھی دیوانا کر یاد اللہ وندوارنوں اے بے اکل انسانا ہے جھوک فنا دی بندیا اتھو لڑ گے کئی وپاری ہن کئی اپنے آپ بچا گے ہن کئی کھیت لٹا گے ساری ہن اُتھے سوڈا 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 دست بندست دی نا ملنی رکم اُدھاری فقیر کلیم دی بات نو یاد رکھی مطمئن یہ یار ویساری میں وادنی کر رہا اپنے دل دی آواز سنا رہا اپنے دل دی اللہ وکبر ایک اللہ وکبر بھیتوانو دس رہا میرے ویرو میرے بھائیو آؤ و بیک لہو ہر کوئی کیا مطلب دل گھوران دا ہوئے گا ایک بندہ ایدہ دا ہوئے گا جنہوں جنت دا جوڑا تا پشاک پوائی جائے گا ہی کہنے دے ہو لباس پوائی جائے گا حدیث دی سندتہ حیات میں جمدارہ لو جی میرے ویر بلوچ آلہ سوچ تشریف لے آئے دے تو انہوں وہ بھارک ہوئے اللہ دے فضل نال میں وکھائیں کہ اے حد نگاہ دت عوام دا تھاٹے مار دا ہویا سمندر پھر میں اپنی ڈفٹی پوری کر رہاں تاکہ ساتھے دل چھوک ہوئے کہ یار ایک دن آئے گا نہ باپ اپنے بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ماں بالانو سنجھنے سی نہ پیو کہیں نال الوے سی ہر کوئی انسوہاں نکل وے سی تیدہ سدہ حال کیا ہو سی پتہ اس طرح چلتے ہیں اوسن کبران وات پوسن خبران ایک دن آنا ہے مالک نے پچھنا ہے تینوں میں بچے دیتے ہیں ہاں ملے تان بچے پھر انہوں کی پڑھایا بھی پچھا جانا ہے مال دے بارے میں چھوی سوال ہونا ہے اولاد دے بارے میں چھوی ہر میرا ویر ہر میری بہین ہر میرا بزرگ کم از کم ایک بچہ اپنی فیملی بھی چھو اپنے جنازے جو گت پڑھا لوے ورنہ وگارو مولوی کو جنازہ پڑھا دے نہیں وگارو آنے تیرا جنازہ نہیں پڑھا نا میں نو بڑا دکھ ہون دے میاں نواز شریف شیف دی اہلیہ مطرمہ لہور دے اندر انہ دا جنازہ پتنی بیرون ملک دو آیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے پڑھایا ہے نا اتنا بڑا ہے کہ اٹھ نہیں چک سکتا لیکن مولوی صاحب نے دو سکنٹ لائنے جنازے دیا دوامہ ہی نہیں پڑھائی ہیں سورت فاتحہ ہی نہیں پڑھائی جو نکتے لکھو اس ساتھ چکھیں ایک طرف ایک اہل حدیث جنازہ پڑھا دے ایک طرف مولوی تارک جمیل جنازہ پڑھا دے تارک جمیل صاحب نے انہاں اپنا بزرگان دی بات بھی چھڑھ دیتی کہ ہنفی علماء نے لکھے سورت فاتحہ تو وڈی دعا کوئی نہیں اگر دعا سمجھ کے جنازے دے اندر سورت فاتحہ پڑھی جاوے تو پھر کوئی حرج نہیں اسی کندر ہے فاتحہ دے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی لیکن ساڑھے زندیاں تا زندیاں مردیاں نال دوکھا ہوندہ رہے ہیں پھر میں حل سوچ جائیں کہ دیرہ غازی خان دے ہر پینڈ ہر دیات ہر پسواندہ بیک وڈ دور افتادہ علاقے دندر میں مشورہ دننا اپنے نماز جنازے جو کی اولاد پیدا کر کے تیار دے کرو انہاں مرکز تو ہید بھیجو تاکہ میں انہاں جنازہ یاد کرا دے وہاں تو آٹی زندگی دنیا بھی چنگی ہوئے اللہ کو جاوئے چنگا ہوئے فوشدانو کیری چیت دے سکتے ہو دو سو بھائی دعا کیری چیت لا یرد القرآن لدعا سچ آدھا نمی بھاندھا اے سچ ہے اللہ دی قسمیں میں عرض کر رہاں افضل عبادت امتی تلاوت القرآن اپنے بچیاں نم قرآن دیاں تلاوتا سناؤ جیوے جیوے تُوز آڈے بچے قرآن پڑھتے جانگے اوہ لدن صالح یدعو لہو تو آڈے واسدے جیوے مسجد بنانا صدقہ جاریا یہی میں بچے دا قرآن پڑھنا پڑھانا سنانا صدقہ جاریا بن جائے گا اللہ کی حال بنے گا فرمایا ہاں اس طرح کر لوو قرآن اپنے بچیاں نم پڑھاؤ کی میں پڑھانا ہے ویکھا جے ویکھا جے اللہ پاک دے سنے مدنی پاک نے سکھایا ہے علم آخر بالقرآن مَعِسَّفُرُتِ الْقِرَامِ الْبَرَارَا میرے مدنی کریم ارشاد فرمان دینے لوگو جہرے قرآن پڑھ دینے اُتر دینے اُتھر دینے کامیابی دیا رستیاں دے چڑھ دینے کی میں چڑھ دینے ویکھا جے قرآن پاک پڑھ پڑھ کے تر تر کے کامیابی درست دے چڑھ چڑھ کے دنیا والیہ نو سکھایا سمجھایا پڑھایا جا رہے ہیں کہ قرآن پڑھاؤ گے تر قرآن دے ماہر جیرے تو آدھی بچے ہی تُو جانگے پاک بعد فرشتہ دین آلو ننو سیر کرائی جائے گے ارشہ دو الان آیا سونا قرآن آیا مھٹڈا کلام آیا دلنا دہ نور آیا جیور دہ شعور آیا زنگی دہ دستور آیا حیاتی دہ منشور آیا ارشہ دو نور آیا کسنا دا سرور آیا دستور آیا منشور آیا نور آیا اللہ نے اعلان فرمایا او لوگو بیک ہوں بیک ہوں میرا مالک فرماندہ ہے سونا خالق فرماندہ ہے سونا داتا فرماندہ ہے دستگیر فرماندہ ہے خونس آزم فرماندہ ہے رب العالمین فرماندہ ہے میرا سونا اللہ آپ دست رہے ہیں کہ جنہیں لوگ قرآن پڑھ دن لو تر دن لو تھر دن کامیابی درستے تھے چڑھ دن کی میں چڑھ دن کی میں پڑھ دن او بھائیو بیک کیا جے کی میں پڑھ دن کی میں تھر دن کی میرا کامیابی درستے تھے چڑھ دن اللہ دے پیارے مدنی کریم فرمایا مالک فرمائے گا یو قالو لے صاحب القرآن یار یا سارے چپ کر بیٹھو یا سارے سبحان اللہ اصل میں اس واسطے تو انہوں بیدار کر رہے ہیں کہ پچھے بلوچ بھراہے ناکھے اگر میں نے ایک دن شور کو پتہ نہیں چلیا میں واز کر کے سیڑھ سے نکلا گیا بعد ہی میں نے درستے نہیں بھی بلوچ صاحب سے پچھے بیٹھتے ہیں راشہ ہی بڑا وڈا تو میں واز کرتا رہے ہیں اپنے ایک جہدت شوق واجدت تو جدو میں واجدت واز کرنا تو میں نے یہی پتہ لگتا ہے ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے ادھر میں بیٹھتا ہوں ادھر رحمان میرے دن راضی ہو رہے ہیں میں دائیں بہیں ویکھتا ہی کوئی نہیں میں اس واجدے بلوچ صاحب دا بار بار نہ لینہ کہ اس دن میری باد اپنے دل اچھ بڑی تکلیف ہوئی کہ یار میں انہوں نے سلام ہی کوئی نہیں کیتا اللہ انہوں نے جزائے خیر دے وے چوی چوی گھنٹے دا سفر کر کے ادھے گھنٹے دا واز لیکن اے ادھا گھنٹانی پندرہ منٹیوں میں اللہ قبول فرما لگے جیرے بھائی بیدار بیٹھے ہو سنو میری اپیل میرا درد میرا شوق میرا مشورہ اللہ پاک دے طرف اعلان ہوئے گا ایک قرآن ورطہ کی پڑھ دا جا چڑھ دا جا چڑھ دا جا پڑھ دا جا پڑھ دا جا چڑھ دا جا اللہ اللہ میرا شوق ہے کہ میں تنہوں یاد کرا ہوں ایک قرآن ورطہ کی میری طرح بیکھو میں رحمت لے کے بیٹھا اس واسے رحمت نوں نال لے کے ہوں اے توڑی مسجدی چھوٹھایا ہے اے سونا قرآن تیسے مسجدی چھوٹھاک کے جانا ہے جا رو یہ ذرا بیکھو اللہ فرمائے گا ایک قرآن پڑھ دا جا ورطہ کی چڑھ دا جا تمہا کنتا تو رتے لو پھر دنیا جی میں دنیا تے تو پڑھ دا میں تھردہ میں تھردہ میں کامیابی درستے تھے چڑھ دا میں جتھے تیری تلا وردہ اختتام ہوئے گا اُتھے تیرا مقام ہوئے گا تے ادھروں کو اللہ اللہ بیک ادھرا ادھروں او نیانا بولے گا میرے اللہ جیرے میں نو جیب خلچی دین دین جیرے میرے مدر سے دے معاملت کر دین جیرے میں نو روز کنونس مہیا کر دین جیرے میرے علاج خوراکت لباس دے احتمام کر دین اللہ او کتھے جاویل میں حدیث بھی کھا سکتا قرآن دیا آئے داوی تے نو پڑھ کے سنا سکتا میری طرح بیکھو میں اجازت لنا چاہنا او میرا بیر ویکت سے جنات و عدنی یدخلونہا ومن صلحا من آبائیہم اللہ فرمائے گا اس بند نو جنت دا داخلہ دے دیو جیرہ دنیا تے قرآن یاد کر دا رہے حدیث یاد کر کی کر دا رہے پرداری ہے ترداری ہے ترداری ہے کامیابی درستے تے چرداری ہے تو او بندہ بولے گا اللہ میرے محسن کتے جان کے بابا جی بیٹھ جاؤ بندہ بولے گا اللہ میرے محسن کتے جان کے اللہ 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 فرمائے گا قرآن نو پڑ کے بیکھو یدخلونہا ومن صلحا من آبائیہم اندھے باپ دادا نو بلاؤ وعزواجہم اندھے گھر والیا نو فیملی دیاں عورتا نو بلاؤ وزریاتیہم اندھے بیٹھے تے بیٹھیاں نو سارے پتھرات دھیاں نو بلاؤ اللہ اگے کی انتظام والملائی اکتو یدخلونہ علیہم من کل باب اگے فرشتے دروازے تے استقبال کر دل تے کہندے کی ان سلامونہ علیکم اوہ دلہا قرآن دے پڑھنے والیا آج تو ایم جنت داخل ہو رہے ہیں جو میں دلہا اپنی برات نال تردائے تو اوہ ایک برات نال چلنے والا ایک دلہا لیندائے تیرے واسطے میں ستر ہورہ بڑھیں گے کیوں ویک خیدرہ قرآن والیا دے ماں باپ اللہ نے پوائے لباس ہل اس طرح اللہ آپ دنیا والا سمجھا رہے ہیں قرآن پڑھ کرنے ایک عمل ہر ہر نیک عمل دا مٹھڑا پل قرآن پڑھ کرنے ایک عمل ہر نیک عمل دا مٹھڑا پل اتھو منجنا پوسی آج یا کل اتھو منجنا پوسی آج یا کل نزدیک ڈسے تیڑی ساڑی منزل بہو سخت سنیندہ روز حشر جتے آدم بھی حیران ہوئے اللہ کی حال بنے گا فرمایا حالے بنے گا اس بندے دا انہوں اللہ تعالی دی طرف عزاج ملے گا عزاج کیوں ملے گا انہوں سمجھایا جائے گا میری طرف ہے کیا افلا یا تدبرو نل قرآن کی مانا ہے کیا تسی قرآن دی طرف غور نہیں کر دے حسین محمد دو غور کھران لے سیاست دان دو غور کھران لے مال دولہ دا فکر کھران لے اولاد دا فکر کھران لے قرآن دا فکر کیوں نہیں کر دے افلا یا تدبرو مل قرآن کیا تسی قرآن دو غور نہیں کر دے اللہ کیری وجہ امانا قلوب اکفال ہا کی تے ایمت نہیں ہویا کہ تو اڈے دل نہ تے گمراہی دے تالے لگ کیوں کیوں یہ دل نو بے کھو درہ قرآن پڑھنے میں لے انہو فرصت ہی کوئی نہیں او باب دا سنمبر دا چشمہ لاکے وڈی سعید اللہ بڑا قرآن اٹھا کے دو دو گھنٹے فجر نال قرآن پڑھ دے انہو انا کول بجلی بھی کوئن آئی مشینری بھی کوئن آئی کوئن دے اتے جھلا دے لوٹے بد دے تو ایک ایک لوٹا چلدہ اللہ انہو خوش کر دن ایک حال چلدہ انہو اللہ برکت دن دن یہ تے گیارہ حال ٹریکٹر نال لگے پہن تو ٹو بیل چلدے پہن برکت کتے گئی برکت تیری اپنی وجہ نال کسور ہون دن میں عرض کی تے کدھے نیٹ تے لکھیا کرو کاری عبد الرحیم کلیم تو تھے میرا ایک انوان کسور ہون دن ضرور اپنے 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 کسور ہون دن اپنے اپنے کسور ہون دن ضرور ہون دن کسور ہون دن ضرور ہون دن ایمت نہیں اے درہ میں نے بکھا بکھی کسور ہون دن ضرور ہون دن ایمت قدرت سزا نہیں دین بندہ بندہ مو بکھا لڑ جو گا نہیں کی میں بھائی ایک دوسرا پہلے ناک چھپا پھر آمی کی کریں وہ ساڑھی نانی دادی ناک سدہ کر دی رہی کی کر دی رہی گناہ سی اتنا کی تن بلوش صاحبی تھے آج اوہ میں شرم آ رہی آج بھائی 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 خوش ہند میں ایک دن باز کر آج آج کھچی چال ہوئے کی میں اے سچا سودا میری تیر کسان دا بیٹا میں جب وڈے شہر ہیں چون دا وڈے شہر جو وڈہ کہا رہے ناک بھی کھالن جو گے نہیں آج محل بھی پہلے چھکا چاڑا ناک لکاوا پھر تو آمی نا تے ممنوع جرمانہ لگ جاسا اینی یاد پہلے قرآن پڑی تیرا دفاع چھکے وچ نہیں تیرا دفاع قرآن چھ تیرا دوا دنیا دے اللہ پر انجیکشن چھ نہیں تیرا دوا متنی دے فرمان چھ تین دنیا دے اندر سمجھایا کس نہیں سکھایا کس نہیں انہ جلشیاں دا ملت قیمت ہے آو بیک جدو صبح صبح اٹھو پہلے پڑھو بسم اللہ ہی ہی میں نکلو تو چل دے آو بسم اللہ پلو بسم اللہ توقل تو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ناک نا دھپانا پوسی پہلے پڑھنا پوسی کی پڑھنا پوسی بسم اللہ ہی اللذی لا یدر معز مہی شیعن فی الارض ولا فی السما وہو السمی العلیم تیرا ناک بچ جاسی جن ناک بچانا چاندہ تو قرآن پکان لیں ناک بچانا چاندہ تو یاد کر دنیا والان غیر دا سب قرآن دن دیں وللہ العزت ولی رسول ولی المؤمنین ولی کن المنافقین لا یعلمون اللہ اے سادے بیلیاں تو ساتھیاں نے آخر انتظام جو کیتا ہے اللہ آپ فرمان ہے یا یا ایوہ الناس قد جات کم موعدت مرب بکم وشفا اللہ ما فی صدور وہدو ورحمت للمؤمنین نہ اتنی سبحان اللہ کو گلہ خراب ہو جائے دیں کیوں بھائی اتنی ہولین آنکھ کو یار آکھنی یہ کھت کیا آنکھ تاکہ میرا بلوج نعرہ تکبیر نعرہ قرآن عزمت قرآن قریل قرآن حضرت قرآن عبد الرحیم قلیم صاحب فروقی صاحب تو اٹھال کہ نعرہ مرندن بھی کھڑے ہو جاؤ نعرہ مارو میدہ نعرہ مارو نہ مارو کم از کم سبق یاد کر لگو کہ اللہ پاک نے ایک دوا بھیج جائے ایک اللہ پر علاج بھیج جائے ایک دفاع بھیج جائے آکت اللہ پر لہور شہر دندر ایک طالب سبق سنا رہے آئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مزہ نہیں آیا اور گج گیا کھو اللہ وَبَامَةُ بَجَا بَلَامَةُ بَجَا مَهْغَائِدَ تُفَان تُو بَجَا گَنْدِ حُکْمَرَان تُو بَجَا دُعَامَةِ کِتْيَا کر اللہ کول اللہ بَلَامَةُ تُو بَجَا وَبَامَةُ تُو بَجَا اللہ مَهْغَائِ دَ جان لگ گئے تُو نُو جَنَّت کو جان اللہ مَهْغَائِ دَ تَحَائِ دَ مَهْغَائِ دَ مَهْغَائِ دَ تُو بَجَا تُو بَجَا تُو بَجَا اللہ مَهْغَائِ دَ 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 تُو بَجَا مَهْغَائِ دَ مَهْغَائِ دَ مَهْغَائِ دَ مَهْغَائِ دَ اجازاً کثیراً ونساً وطق اللہ اللذی تصالونا بهی والرحام ان اللہ کانا علیکم رقیباً بیکی بھائی نراض نومی تو بھائی آمد یزدانی میں نوہ کھل گے استاجی گھنٹا کونہ گھنٹا تسی ضرور لانا ہے تو واقعی واضد میں ہونتے ادھر ادھر ویکھ رہے ہیں اگر میں نہ ویکھا تو سمجھو انہوں ٹیم دے ہی بھردہ کوئی نہیں اس دن بلو جسا میں ویکھا ہی کوئی نہیں میں ہی سدہ قرآن پڑھ پڑھ کے پھر سوچ دا پھر پڑھ لیں دا تو اوہ اللہ دیدر فرحمت ہوں دی میں نوہ پتہ ہی نہ چلیا کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں کون سن رہے ہیں کون نہیں سن رہے ہیں سمجھو میں بھی چاندہ میرے بھائی نوہ بھی ایمیں سنو پوری توجہ دے نال تاکہ مل پہ جاوے کہ جوانہ نے محنت کی تی ہے اللہ دی کے سمجھ جدو بابے نے ویکیا کلے نے اپنی فیملی حاصل کر لئیے تا اللہ نے بابے ساتھ دے دی فیملی نال بابے ساتھ دے دی فیملی نال مالک نے اے وفا کی دی اعلان فرمایا اوہ میرے ابن آدم تو اسی ہر چیز بیکھیے زمین دی پر تو اڈا دوام ارش برین تو نازل فرمایا تو اڈا دفام ارش برین تو نازل فرمایا آخری بات سناوا تا میرا سلام ورنہ میرے کول اللہ دی فضل دے نال قرآن دیا ایتا اتنا سامنین حدیث آئیتنا سامنین کہ میں سناندہ جاوان تے رات بیٹ جاوے حیات بیٹ جاوے میں پڑھدہ جاوان اقراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْدِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًا لِيَسْحَابِهِ کل قیامت دن ہوئے گا قرآن اپنے پرن والے دی سفارج کرے گا قرآن کہے گا اللہ اللہ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ مَنَا تُوْنَوْمَا بِالْلَيْلِ اللہ اے بندہ ہی ہو جائیں قرآن آکسی اللہ ایک گناہگار ضرور ہے یہ پر میں ہے یار ضرور ہے اندے گناہ وَدُنَوِك میری یاری تو ویک لے میرے نال پیار تو ویک لے مَنَا تُوْنَوْمَا بِالْلَيْلِ رات نو لوگ اللہ اللہ خا خا کے کھراتے مرندیل تیرا تنو سارا سر راتی سفرا کر کر کے میرے گھرج بیٹھ کے تیرے کلام نو پردیل تیرے گھرج بیٹھے رندیل سُن دے رندیل پردے رندیل تردے رندیل تھردے رندیل کامیابی درستے تھے چڑھ دے رندیل اللہ اور انہیں دا شان کیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اُطُلُ عِلْمَ مِنْ قَمْلِهِ اِذَا يُطْلَا عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلَّذِ قَانِ سُجَّدَا وَيَقُلُّونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا فرمایا جیلِ قرآن سُن دے رندیل سُبْحَانَ رَبِّنَا کیا دن اُطُلُ عُلْمَ جَرَيْنَ جُعِلْمَ اُطْلَا عَلَيْهِمْ اُطْلَا عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ یَا اِنَّ سَارِيَا تُوپَلِے گُزْرِ گَيْن اِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ جِمَيْا اُطْلَا عَلَيْهِمْ کَلَامُ نُوْ پَرْدِيَن تَقِيمِ پَرْدِيَن اللَّهَ اُلَيْكِ الَّذِينَ اَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَم وَمِنْ مَنْ حَمَلَّا مَعْلُوح وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ حَدَيْنَ وَاجْتَوَيْنَ اِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرَّحْمَان آج تک زمین علیہ چیزیں حاصل کر دے رہے ہو آج کانفرنس دے اندر تو انو ایک دعویٰ تیرے عرشِ برین علی چیز لے لوو کری وعدہ کرو اپنے اللہ نال آپ نی پڑھ سگیت بیٹے نو پڑھاوانگے بیٹا نی پڑھیا تا پوتے نو پڑھاوانگے پوتا نی پڑھیا تا نواز نو پڑھاوانگے جسا دین سلوی چو سارے بد قسمت رہن تے کسے اپنی جیب خرچے تھے کسے غریب غریب مارے تے بچے نو مہانہ وظیفہ لاکے انو پڑھاوانگے تاکہ ساڑھے دل جرشو کے کل قرآن پڑھنوالا تردہ جائے پڑھا جائے تا نال بلندہ جاوے کہ میرے محسنین یا اللہ نال بھیج دے پھر اللہ آپ فرمائے گا انو اللہ یرفعو بیہادل کتاب اس کتاب تی وجہ نال اللہ رفعت دل دائیں کامیابیاں دل دائیں کیوے دن اور تسی اکھو گے کدھے کدھے میں واد کر دا نا تو میرے واد سنونا لے ان دن او پس مندہ دور افتاد دا علاقے دے لو او پھر پتہ کیا دن او آدھ دن رات دوئی آپ تو کھان دوئی آپ اور تن دو سمجھ جاؤں دی بھر بیج دائی آپ رہے ہیں تو پھر او جدوں سونے سونے سبحان اللہ چلیاں تے سٹے ہو گئے ہیں پھر کھان دائی آپ رہے ہیں رہاندہ تے بیج دا بھی ایک دن میں نے ایک باپ آکے یار تجھ رہا واد کرتا بیٹھا ہے نا میں نے ہی میں سمجھ ہون دی ہے یہ دھیاتی باپ بیجے رہے ہون دن نا بڑے شانے ہون دن چون بندے بیٹھتے ہون دن تو ساری کچاری ہے جو باپ بینوں چار پہیتے بٹھا دیتوں نے میں نے دوسری چار پہیتے آگے جلزہ ہو رہے آگے کرسی ہونا دے پورے علاقے کوئے نہ ہے کیوں ہے بھائی ایک کرسی دے میں بیٹھا ایک دے باپ آ بیٹھا ہے میں بیان کر دا بیٹھا تو بھائی قرآن پڑھا لیا نا اے عجر ملے گا اے عجر ملے گا میرا شوق ایسی کہ اللہ کرے اے کلہاری چھڑ دے ون اے بندوق چھڑ دے ون اے دنیا دیا ساریاں اللہ اکبر چیدہ چھڑ دے ون تو میں ادھرنا اپنی اولاد نا یا کلم دے دے ہو یا کتاب دے دے ہو اے دے اندر دا رہے اندی فلائے اے جیرے لوگ استادن دی سختی برداشت نہیں کرسکے آج ساری زندگی کدے پلاس لئے پھر دیں کی لئے پھر دیں ہتھوڑیاں لئے پھر دیں کدے ویلڈ کر دیں ویلڈ کر دیں بیٹھیں کدے ہتھوڑے لئے پھر دیں کدے وڈان لئے پھر دیں کدے تیشیاں کانڈیاں لئے پھر دیں وجہ کیے انہیں تو پوچھ کے بیکھو اے دن یار سانو فقیر فقیر بندے مشورہ دیں دیں کہ کلم لیلو علم بالقلم پہچان جان سنان اللہ نے کلمت رکھیے یا اے لو یا یا حیاء خودل کتاب بکوہ وہ میرا بھتیجہ کتے یار جنہیں انوان زمین میں لے ہوتا ہے ہی کوئی نہ پھتا نہیں کتے کتے ہیں اے دنیا کیا کتے ہو وہ اصل ہے ناد خواہ ماز ماز کو سرج رہنا تو انہاں بھی کیا تو انہاں بھی کیا تو اصل میں چلتا سی بھی انہاں بھی کھا دیماتاں اس سب آشرہ دے کاری بھی ہیں تو ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں پھر ہار فان مول ہیں ناد خان بھی ہیں تو سانو اتے بٹھا کے آپ جلسے ہندے بھی پہنچ گئے مہنو فجر دا بٹھائی رکھیا نے آپ دو دو جلسے بھگتائی رکھیا نے کیوں ہے بھائی دعا کرو اللہ قبول فرما اچھا بھائی کیری بات میں سنننہا بھی ہیں اولاد نال وفا کرو اولاد نال کی کرو وفا کرو بیکھا جی علم بالقلم اللہ تُو اپنے یارانو کیری چیز دیں اللہ فرما دے میں قلم دیتی ہیں اپنے یارانو فرمایا اللہ تُو ہوں کیری شہری تھی آتیناو حکم و علم اولاد نال اکل لذین آتینا ہم الكتابا اللہ فرما دے میں اپنے یارانو کتاباں دیتی ہیں کیے دیتے تورا دیتی ہیں انجیل دیتی ہیں آخری پیغمبر نو قرآن دیتے ہیں پتا چل دے یارو میں مشورہ دینا یا مالی دا کم پانی لامن تو بھر بھر مشکاں پاں اے اے وط کم میرے اللہ دا پھل لائے یار نا لائے کوئی من یا سر بھن اپنی مرضی تو سادھی اپنی مرضی میں تو نے سنننے پہ بابا بیٹھا ہی تھی میں چونڈ دیا وڈہرا وہ آکھ کے پھر تو تو اپنے مولویاں دی ساری ترقی بیان کردہ بیٹھے سادھے بھارے بیٹھوی کوئی قرآن ہے چاہے اسی جو تینوں صبح تو سنننے لگے ہیں تھی چاوال بھی نہیں کھاتے کیوئے بھائی وہ پینڈو لوگ چاوالاتے بیٹھے ہوں دے پچھے چاوال ہوں دے اگے عوام ہوں دی اس تو اگے مولوی ہوں دے کیوئے بھائی اور مولوی جان چھدے دے چاوالاتے کوئی ہاتھ بھی کھا میں وہ اکھل لگا تو اے دس ایک تو آیا لیتے سادھے بارے میں کوئی بات نہیں پھل دے یہ تو اپنے مولویاں دی صفت کیتی کیا اکھل لگا اسی دے پڑھے کوئی نہیں سادھی کے نہیں صفت میں کہ بابا تم بھی یاد کیتی تو سبھی یاد کرو کوئی آنکھ ہے یار اے مولوی آئے نے آپ پنیاں تاریفہ کر دے رہے اللہ فرمان دے اینہ نو خوش خبری دے ہو جرے راتاں جاگ دے پھر کینہ نو ویکی بھائی ویکی اینہ نو خوش خبری دے ہو جرے راتاں جاگ دے پھر اور خاص میری طرف ہو خوش خبری ہے جرے نوجوان بچے تکلیفوں اٹھا کریں پیڑا دے بھار کھلو کھلو کے اے یار محفوظ کر دے میں چھوٹی جی ڈبی دے اندر مولوی نو تو پھر اللہ اکبر دنیا ساری غلط چیزیں بھی کھان دیئے اے سچ بھی کھان دے اینہ نو سواب کی ملسی اینہ سنالیہ نو کی ملسی جرے کاروبار چھٹکے نرم گرم بسرے چھٹکے ہیں اللہ تیرے قرآن کوئی چیز ہے میں پر یہ پڑھن لگا میں کہاں بابا تیرے بارے میں چوئی بات آئیے فبشر کیا مانا ہے بشر بشر کوئی کانڈھا تو دے ہو خوش خبری تو دے ہو کوئی پیغام تو دے ہو کوئی خبر تو دے ہو فبشر عباد اللہ یستمعون القول ایک قول اللہ اللہ فرمان دے مولوی تو انواء دل یا شیطان کی سمدل ہوگا دل اور یا آتھ سنو دا رہے ہیں کی فیدہ مولوی ہے اللہ فرمان دے اس قرآن سنوان دا بھیڑا نووی بھائیا نووی بچیا نووی نیا نیا نووی شیعر یا نووی ساریا نوو فیدہ ملنے کی میں ملنے فبشر عباد اللہ نیستمعون نالقول فیتبعون احسن ایننو خوشخبری دےو جیرے اللہ دا قرآن دا قول سندل پھر وعدہ کر دینا سب پیروی کرانگے کی کرانگے وَاِزَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ الیلی رسول ترہا عیونہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق اے لوگ روندے ویل سندے ویل یا قدر روندے ویل سندے ویل ایکی میں سندل جیرے میں پہلی آیت پڑھئی شیطن یاد نہ ہو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آجَاتُهُ زادتهم ایمانو وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دوکھ درد بھلا بیٹھ دل ایمان زیادہ لے لن دل انہوں دے بقابل ایک پتہ کونن انہوں دے بات سنو بات ختم وَقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنَ کافران دی کوشش یہ ہے کہ قرآن نہ سنیا کرو کیا نہ سنیا کرو وَقَالَ الرَّسُولُ ایک دل فرمان کے رسول یا ربِ انہ قوم اتخذو حَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اللہ تو دعا کر دے اللہ ساڑھے بچیاں نو قرآن پرنوالا بنا دے ساڑھے بیٹیاں نو قرآن پرنوالا بنا اللہ ہر قسم دی دیش نیت ہے ہر قسم دی اللہ فیس بک یوٹیوب اللہ چپڑیا لے گندے پھٹیا لے موبیل اللہ تیچ موبیل نا تو ساڑھے بچیاں دی جان چھڑا انہوں اللہ قرآن دا پیار نصیب کرا دے دیدار نصیب کرا دے اللہ پاک جنت الفردوس نصیب فرماوے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نو انہیں اتنی عظیم ساڑھے اتے سبحان اللہ احسان کیتا ہے کہ مستند ایک تفسیر قرآن پاک دی لکھ کے دنیا والا نو سمجھایا ہے کہ لوگو وکو وکو قرآن پڑھو گے قرآن نو سمجھا تواڑے وستے کوئی مشکل ہے تو پھر اس طرح کرو احسان تفاصیر لے کے نال قرآن پڑھنا شروع کر دے ہو اللہ تو دعا کر دے اللہ پاک سنو قرآن دا فہم نصیب فرماوے اللہ جتنے میرے ویر آئین انہوں خوش خبری دا پتا چل گیا ہے کہ تواڑے وستوی اللہ بڑا خوش ہوندہ ہے فابشر کیا مانا ہوندہ ہے انہوں خوش خبری دے ہو یستمعون القولا جیرے اللہ دے قرآن سنو نواز دے جلسے تیائے بیٹھن جلسے کرنا لینو خوطبانو میری اپیلے ڈوڑی ہیں تو ساڑی جان چھڑاؤ کیا کرو چھڑو میرا سیاں نیا ترنا چھڑو آہل پیدا دے طریقے وشواراؤ یتا بےو ہم الغابون دو بابے میں ویکھیں ایک بابے دنائے مناظر اسلام عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ واض کریا سدھے دو دو رکو کٹھے پڑ چھوڑیا کی میں پڑیا پھر ترجمہ کریا تو دوسرے بابے دنائے سبحان اللہ مفسر قرآن سید بدیو دین شاہ صاحب راشدی آج بھی کسے خطیب نو خطابت سکھڑیے راشدی صاحب دے نیت دے اتے پروگرام ہوندے نے مناظر اسلام عبدالقادر روپڑی صاحب دے پروگرام ہوندے میں انہ دے پروگرام سندا تو روندا بیٹھا ہوندا کہ سادے سدیج نو ویا کیے کہ انہوں مولوی آئے نے انہوں اصل گا لے کہ واز سیکھ پہنے ترجمہ نہیں سکھ دے کینہیں سکھ دے یہ ترجمہ آندہ ہوئے نا بندے نوں تو یہ میں پڑیا پڑے وشوراو یتبیوہم الغابون انہوں مانا ہوندے شہر و شہری دے پچھے چلنا نا لے بھٹکیو ہے لوگ ہوندے رافضی بھٹکیو ہے انہوں قرآن نہیں ہوندہ بدتی مشرق بھٹکیو ہے انہوں قرآن نہیں ہوندہ علم تر انہوں فی کل وادی یہی ایمون حق تو یہ ہے کہ حق آدھا نہ ہوا فقیرہ نہ آئے آئے صدا کر چلے اللہ تو انہوں خوش رکھے اے دعا کر چلے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین